مہنگائی ظلم ہے ظلم کے خلاف کسانوں نے کمر کس لی ایک ہفتے میں دوسری بار سامباباد ترخ کر لیا کسانوں نے ڈی چاک جانے کا اعلان کر دیا پولیس نے ایکشن کی تیاری کر لی نفری احتجاز کے مقام پر پہنچ گئی کسان رہنماؤں نے سوئے ہوئے کسانوں کو جگہ دیا لاؤڈ سپیکر پر سب کو اکھٹا ہونے اور آگے بڑھنے کی ہدایت کر دی کسانوں نے پوزیشن سنبھالی کسان کہتے ہیں مہنگی بجلی مہنگے بیچ اور مہنگی کھا دے ہرگز قبول نہیں حکومت سنجیدہ ہو جائے ورنہ ملک بھر کی کسان سڑکوں پر آئیں گے حکومت کی اینٹ سے اینٹ بچائیں گے کچھ دیر بعد ہم بیزہ باد روڑ گی بند کرنے والے ہیں پورا پیجاب آنے کر دیں گے گندم بھی کاشتے ہیں بھرکم رکاوٹیں سخت سیکیورٹی ہزار سب بیکار کسانوں نے ہر رکاوٹ ہٹا دی راہ میں ہائل ہر دیوار گرا دی مٹی سے سونا ہوگانے والے بازوں کی طاقت اپنا حق لینے کے لیے لگا دی کسان اتحاد کے شہر اقتدار میں دبنگ اینٹری ہزاروں کسان بلو ایریا میں داخل دھرنا دے دیا ریڈ زون کی طرف پیش خدمی کی کوشش کسانوں نے صاف کہہ دیا کہ اپنا حق لے کر ہی جائیں گے حکومت سے مطالبہ ہے کہ بجلی کا فلائٹ ریڈ بحال کیا جائے ایسا نہ کیا تو کچھ دیر بعد فیضاباد بند کرنے والے ہیں لاحی عمل ہے کہ پورا پنجاب بند کر دیں گے گندم بھی کاشت نہیں کریں گے کیونکہ ڈی ای پی خاد بہت مہنگی ہے جب مہنگی گندم ملے گی تو انہیں اقل آ جائے گی تو ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ یہ ہمارا بجلی کا ریٹ ہے پانچ لی پہتی پیسے فلائٹ ریڈ اس کو فل فور بحال کیا جائے اگر ایسا نہ کیا گیا تو کچھ دیر بعد ہم فیضاباد رہوڑ بھی بند کرنے والے ہیں ہمارا لاحی عمر یہ ہے کہ ہم اس کے بعد پورا پیجاب بند کر دیں گے گندم بھی کاشت نہیں کریں گے کیونکہ ڈی ای پی خاد بہت مہنگی ہے اس کی جگہ جو کچھ مرضی لگا لیں گندم نہیں لگائیں گے بلو ایریا کے اطراف ٹرافک کا برا حال بدترین ٹرافک جائم مسافر پریشان مظاہری نے بلو ایریا میں دیغے چڑھا دی کسان اتحاد کا ہر صورت ڈی چوک جانے کا عظم کہتے ہیں احتجاز جاری رہے گا مطالبات منوا کر رہیں گے دھرنے سمیں تمام آپشنز کھلے ہیں شہر اقتدار میں کسان اتحاد کے دھرنے کا دوسرا روز حکومت کی بے حصی برقرار قرار کوئی حکومتی نمائندہ کسانوں کے مسائل دریافت کرنے نہ آیا کسان بھی مطالبات پورے نہ ہونے تک ڈٹ گئے ہیں جان لیتے ہیں بولینز کے نمائندے راو رزوان سے جو اس وقت کسانوں کے احتجاج میں موجود ہیں رزوان بتائے گا کیا کہتے ہیں یہ کسان جو کہ موجود ہیں اور دوسرا روزہ آج احتجاج کا جی کسان جو ہیں یہاں پر موجود ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کی ناکست پالسٹر کے باعث ہم جو ہمارے بچے بھوکے مرنے شروع ہو چکے ہیں بہنگائی تھی زیادہ ہو چکی ہے تو مجبور ہو کہ ہمیں جو احتجاج کا رستہ اپنانا پڑا اور وہ آج اسلامباد میں اسلامباد میں کال احتجاج کیلئے آئے تھے آج دوسرے روز میں احتجاج شروع ہو چکے لیکن حکومت کی بے حصی یہ ہے کہ حکومت کا کوئی نمائندہ ان سے یہاں پر بات کرنے کے لیے نہیں آیا اب کسانوں کا یہی فیرسہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم اپنا حق جو ہے ہر صورت یہاں پر لے کے جائیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے ہم یہاں سے ہرگز نہیں جائیں گے اس وقت بلو اریئے میں جو ہے تمام کسان وجود ہیں اور بھی ملک بھر سے کسانوں کی سلسل مزید جاری ہو چکا ہے اور بھی مزید گاریاں آ رہی ہیں تو حکومت کے لیے بھی مزید مشکلات پیدا ہونے لگی ہیں کیونکہ کسانوں نے آگے دھمکی یہ دی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم ہر صورت ڈی چوک جائیں گے پارلیمنٹ کے سامنے جا کے اپنے احتجاج اکار کریں گا اگر ہمیں روکا گیا یا کسی قسم کے تشدد کیا گیا یا ہم پہ کوئی غیر قسم کے ہم جو ہے ملک بھر میں جو ہے ہم جو ہے اپنے جو اناج بھونا بند کر دیں گے اور ترسیل جو ہے اناج کی جو ہے وہ روک دیں گے تو ایسرم جو میرسد کے سامنے جو آپ یہ بتائیں کہ کیا کیا کہیں گے آپ ابھی تک کوئی نہیں آیا نہ تو ہمیں خواد مل رہی ہے نہ بجلی مل رہی ہے ہماری فصلیں سوک رہی ہیں اور بچے جو ہیں وہ سکول جانے سے تنگ ہیں پٹرول مہنگا ڈیزل مہنگا زمیدار جو ہے وہ اپنا خاشت کرنے کے مسئلہ یہ دھکے کھا رہا ہے چھوٹے زمیدار کے پاس کچھ میں مل ملے نہیں رہا یہ حکومت کیا کہیں اکومت کے کوئی بندہ نہیں ہے نا حکومت نے کوئی ایکشن لیا آrio تک اور حکومت لے سارے کچھ کروارہی ہے ہمارے پاس جن کیا کہا کہیں حکومت دسانکہ صرف کچھ کروارہی ہے آپ یہ بتائیں کہ آگے کیا کریں گے ابھی تک کوئی بندہ لیں ہے AtRI اگر اگر کوئی بندہ ادھر نہیں آیا تو انشاءاللہ ہم ادھر ادھر دیں گے اور زیادہ لوگ ہمارے آ رہے ہیں انشاءاللہ ہم جائیں گے نہیں جب تک ہمارا مطالبہ کلیر نہ ہوگا تو ہم انشاءاللہ ادھر ہی رہیں گے کیوں دوستو ادھر ہی ہو نا ادھر ہی انشاءاللہ رہیں گے جی یہی ہے ان کا یہ کہنا ہے اس میں ہر قسم کے آپ دیکھیں آج دوسرے روز میں داخل ہو چکا ہے بہت شکریہ اور عزوان آپ نے سوال اسے آگاہ کیا آج ان کو پسا دیں بتاؤ آکسیجن کا کیا قوم ہے اوٹو ایس انسانی آنکھ کتنے میکا پکسل ہیں 576 میکا پکسل اچھے وہ کون سا جاندار ہے جس کی پانچ آنکھ ہیں بچی کسی بھی آنگل سے یہ نہیں کچھے کیونکہ شہٹی کے بچے آپ سے اچھے شہٹی کے بچے آپ سے اچھے ہفتہ شام پانچ بچے صرف بول انترٹینمنٹ پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیسے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے